حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص نمودار ہوگا چنانچہ ایک انساری صحابی اس حالت میں تشریف لاتے ہیں کہ وضو کا پانی ان کی داڑی سے ٹپک رہا تھا اور انہوں نے اپنے جوتے بھائیں ہاتھ میں اٹھا رکھے تھے دوسرے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی بات کہی اور پھر وہی صحابی نمودار ہوئے جو کزشتہ دن نمودار ہوئے تھے اور آج بھی پہلے کی طرح جوتے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے تھے تیسرے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی بات دھورائی اور اس دن بھی وہی صحابی اسی حالت میں نمودار ہوئے یعنی ان کی داڑی سے وہی وضو کا پانی ٹپک رہا تھا اور انہوں نے اپنے جوتے بائیں ہاتھ میں اٹھا رکھے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر چل دیئے تو سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے ان انساری کے پیچھے لگ گئے اور عرض کیا کہ والد سے میرا کچھ اختلاف ہو گیا ہے اور تین دن تک ان سے جدا رہنے کی میں نے قسم کھا لی ہے لہٰذا اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس مدت تک اپنے یہاں رہنے کی مجھے اجازت مرحمت فرمائیں انساری صحابی نے جواب دیا ٹھیک ہے سیدنا عبداللہ کا بیان ہے کہ میں نے تین رات ان کی یہاں گزاری لیکن دیکھا کہ وہ رات میں کوئی عبادت نہیں کرتے البتہ رات میں جب بھی ان کی نین توٹی یا کروٹ بدلتے تو اللہ کا ذکر کرتے اور اس کی بڑا ہی بیان کرتے تان کے فجر کے لیے بیدار ہوتے میں نے ایک بات یہ بھی دیکھی کہ وہ زبان سے بھلی بات ہی نکالتے تھے جب تین دن پورے ہو گئے اور میرے دل میں ان کا کوئی عمل بھی بڑا معلوم نہ ہوا تو میں نے کہا اے اللہ کے بندے میرے اور میرے والد کے درمیان کوئی لڑائی اور ناراضگی نہیں تھی البتہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ تین دن لگتار آپ کے بارے میں فرما رہے تھے ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص نمودار ہوگا اور تینوں دنوں آپ ہی تشریف لائے تو میں نے ارادہ کیا کہ آپ کے پاس رہ کر آپ کا عمل دیکھوں تاکہ میں بھی ویسا عمل کر سکوں لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے کوئی زیادہ عمل نہیں کرتے پھر کیا وجہ ہے کہ آپ اس مقام کو پہنچے جس کی بنیاد پر اللہ کے رسول نے یہ بات کی ہے انہوں نے کہا بس میرا عمل تو صرف اتنا ہی ہے جو تم نے دیکھا پھر جب میں وہاں سے واپسی کے لیے مڑا تو انہوں نے مجھے آواز دے کر بلائیا اور فرمایا عمل تو وہی ہے جو تم نے دیکھا البتہ ایک بات ضرور ہے کہ میرے دل میں نہ تو کسی مسلمان کے لیے دھوکے کا جذبہ ہے اور نہ ہی اللہ تعالی کی دیوی بلائی اور نعمت پر ان سے حسد کرتا ہوں سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بس یہی چیز ہے جو آپ کو اس مقام تک لائی ہے اور یہی ہے وہ خصلت جس کو اپنانے کی ہم میں طاقت نہیں